بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ہم آپ کو کئی عرصے سے بتا رہے ہیں آج بھارت نے بتا دیا ہے اور آگے ان کے پلانز کیا ہیں وہ بھی بتا دیا ہے اس حوالے سے بات چیت کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ بھارت میں اپنے اڈے جمع رہا ہے پاکستان اور چین کے خلاف اور اس کے لئے آج مائک پومپیو اور مارک ایس پر بھارت پہنچ چکے ہیں کیا ہونے والا ہے ڈسکس کریں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین روس پاکستان ایران ترکی جن کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے روس نے باقاعدہ طور پر آج نئے بلوک بننے کا اعلان کر دیا ہے جو ہماری طرف سے ایک بہت بڑا جواب ہے ان طاقتوں کو اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور سب سے آخر میں ہم فرانس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کل ہم نے آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ سارے فسادات کیا ہیں کیوں ہوا کیسے ہوا مکمل ڈیٹیل بتائی تھی آج اس میں جو مزید اپ ڈیٹ ہے فرانس کیسے مسلمانوں کے آگے آپ مجبور ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے ریگولر سبسکرائبرز ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ ہم جو آپ سے بات کرتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد وہ باتیں منظر عام پر آنا شروع ہو جاتی ہیں شروع میں تو لوگ یقین نہیں کرتے لیکن آپ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں جو جو بات ہم نے کی ہے جو جو وعدے کیے ہیں جو جو ہماری ریسرچز رہی ہیں بہت عرصے کے بعد ایک مہینے تک یا دو تین ہفتوں کے بعد یا دو مہینے تک وہ چیزیں منظر عام پر آ جاتی ہیں تھے کہ پاکستان میں اب فسادات شروع ہونے والے ہیں تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی ان کو سپانسر کیا جائے گا دھرنے ہوں گے اکتوبر سے شروع ہوگا سب کچھ ہم آپ کو بتاتے رہے جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں وہ یہ باتیں جانتے ہیں آج بھارت نے یہ بات بتائی ہے آج عجید دوول نے بتایا جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور بھارت میں آج جو حالات ہیں ان کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ عجید دوول کا ہے تو عجید دوول نے اپنی ڈاکٹرائن بتائی ہے کہ انڈیا کی جو ڈاکٹرائن ہے جو مودی سرکار استعمال کر رہی ہے اس کے مطابق ہم بغیر لڑے جنگ جیتنا چاہتے ہیں اور ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اپنی سرزمین پر ہم دوسروں کی سرزمینوں پر جا کر جنگیں لڑ رہے ہیں اور یہ ہم اپنے مفادات کے لئے نہیں کر رہے یہ ہم پرامات سپریچویلٹی کے لئے کر رہے ہیں یعنی یہ ان کا جو دیوتا ہے ان کا جو آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے کہ ان کے جو دیوتا ہیں جہاں جہاں وہ رہے ہیں جہاں جہاں سے وہ گزرے ہیں وہ سارا علاقہ ان کے قبضے میں ہونا چاہیے وہی ہندو توہ والا نظریہ وہی اکھنڈ بھارت والا نظریہ تو انہوں نے جو بتایا کہ ہم اپنی سرزمین پر نہیں بلکہ دوسروں کی سرزمین پر لڑ رہے ہیں اور یہ ہمارا ڈاکٹرائن ہے اور وہ چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں سپیشلی کوئٹا کے جلسے میں بلوچستان کو آزاد کرنے کی بات کی گئی سی پیک کے خلاف بات کی گئی نواز شریف نے تو فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی فوجیوں کو پیغام دیا کہ آپ اپنے جرنیلوں کی باتیں نہ سنیں تو اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو بھارت کو بارڈر پر لڑنے کی کیا ضرورت ہے پھر بھارت کے جو تجزیہ نگار ہیں بڑے بڑے وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اسرائیل اور امریکہ اور سعودی عرب کروا رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کی غلطی کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے امداد لینا بند کی اور امریکہ سے ڈکٹیشن لینا بند کی دوسری بڑی غلطی پاکستان کی یہ ہے کہ سعودی عرب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے سعودی عرب کی بات ماننا چھوڑ دی ہے اور تیسری اور سب سے بڑی غلطی کہ امران خان نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے اور جس دن امران خان نے یہ بات کہی تھی ہم نے اسی دن آپ کو بولا تھا کہ اب دھرنے ہوں گے سپانسر کیا جائے گا لوگ سڑکوں پہ آئیں گے آپ کو یاد ہوگا تو آج ہماری ساری خبروں کی تصدیق خود بھارت کر رہا ہے پھر جو ہم کہہ رہے تھے آپ کو کہ سپانسر کیا جائے گا اس کی بھی تصدیق ہوئی ہے آج رحمان ملک نے کہا ہے کہ پاکستان میں تین عرب ڈالرز آ گئے ہیں ایسے ایلیمنٹس کو سپانسر کرنے کے لیے جو پاکستان میں فسادات کریں گے یہ رحمان ملک نے کہا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہم نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے تو یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چیز سچ ٹی وی کو ریسرچ کر کے پہلے سے پتا چل رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتا نہیں ہوگی ان کو پتا ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اس چیز پر کام کر رہے ہیں ایون کہ امران خان کو پتا ہے امران خان نے پچھلے ہفتے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں لنڈن میں اسرائیل کے وزیراعظم نتن یہو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس سے زیادہ ہم آپ کو کیا بتائیں تو یہ چیزیں ہیں پاک فوج خفیہ ایجنسیاں حکومت پاکستان سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ پورا مقابلہ کر رہے ہیں اب آگے چل کے دیکھئے کہ پلین کیا بتا رہا ہے انڈیا پلین کیا بتا رہا ہے پہلے تو انڈین تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ کام کر گئی ہے پاکستان میں موومنٹ شروع ہو گئی ہیں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں تو یہی وقت ہے کہ ہم اگلا سٹپ لیں اب ان کا پلین کیا ہے ان کا پلین یہ ہے کہ اب انہوں نے ملک میں مہنگائی کرنی ہے جیسے ہم نے آپ کو بولا تھا بیروکریسی کو آرڈر ہے کوئی پروجیکٹ پورا نہ ہو بزنس مافیا کو آرڈر ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھائی جائیں ہر وہ حربہ آزمایا جائے گا جس سے عوام تنگ ہو اور عوام ان کے اشاروں پر سڑکوں پر نکل آئیں تاجروں کو اکٹھا کیا جائے گا وقلا کو اکٹھا کیا جائے گا صحافیوں کو اکٹھا کیا جائے گا سٹوڈنٹس یونین کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب کو نکالا جائے گا حکومت کے خلاف فود کے خلاف کرنے کی کوشش کی جائے گی اور عمران خان اور جنرل باجوہ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ استفعے دیں گے اس کے بعد نواز شریف آئیں گے اور ائرپورٹ پہ ایک جمع خفیر ہوگا جو ان کا استقبال کرے گا اور اس کے بعد ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس کے بعد پاکستان واپس اپنی پالیسی پر چلا جائے گا آئی ایم ایف بھی ہمیں کرزے دے گی ورلڈ بینگ بھی ہمیں کرزے دے گا ہمیں دیوالیا کیا جائے گا جو ان کا بڑا پلان ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ہتھیانے کا اور اسرائیل کو تسلیم کروانے کا بھارت کے آگے جھک جانے کا یہ ساری چیزیں پھر بڑے آرام سے ہو جائیں گی کیونکہ یہ ساری ڈیلز لنڈن میں ہو چکی ہیں اور ایک دفعہ یہ ہو گیا عمران خان نے اور جنرل باجوہ نے استفیت دے دیئے نون لیگ واپس حکومت میں آگئی تو پاکستان ٹوٹ جائے گا چین ٹوٹ جائے گا خدا نہ خواستہ ان کا جو پلان ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے بڑی بڑی پلاننگز ہوتی رہی ہیں اور اتنی خطرناک حد تک پلاننگز ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے لوگ خود ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے لیکن ہمارے ساتھ ایک مدد ہے اللہ تعالیٰ کی مدد پاکستان ایک مقصد سے بنا ہے تو اس لئے پاکستان کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا دوسری بات یہ کہ اگر عوام ان کے جلسوں میں نہ جائے ان کی بات نہ سنے تو یہ کہتے رہے جو کہہ رہے ہیں ان کی تو ساری طاقت ہی عوام ہے تو انشاءاللہ عوام ان کا ساتھ نہیں دے گی اب آتے ہیں اگلی خبر پر مائک پومپیو اور مارک ایس پر آج انڈیا پہنچ گئے ہیں بیسک ایکسچینج کوپریشن ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے اب یہ ایگریمنٹ کیا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کا کیا پلان تھا امریکہ کا کیا پلان تھا اسرائیل کا کیا پلان تھا کہ افغانستان سے نکلا جائے اور کشمیر میں اور لداخ میں آ کر بیٹھ کر یہ سارا کچھ کیا جائے جس کے لیے وہ افغانستان آئے تھے اور وہاں کرنے میں ناکام رہے تو اب ان کا نیکسٹ پلان ہے کہ وہ لداخ اور کشمیر میں بیٹھیں گے پاکستان اور چین کو اس چیز کا پتہ چل چکا تھا اسی لیے چین نے بھارت پر چڑھائی کر دی اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے پہلے آپ کو ڈیٹیل سے کئی بار بتا چکے ہیں تو اب امریکہ کا جو نیکسٹ پلان ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ وہ بی ای سی اے ایک ایگریمنٹ ہے یہ سائن کر رہا ہے اس کے بعد امریکہ کا بھارت میں جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے بھارت کے نام پر بھارت کا کمیونکیشن سسٹم اس کے اختیار میں ہے بھارت کا میزائر سسٹم اس کے اختیار میں ہے بھارت کی فوج اس کے اختیار میں ہے وہ جہاں چاہے دھماکے کرا سکتا ہے جہاں چاہے وہ جنگ چھیڑ سکتا ہے اب بھارت آپ سمجھیں کہ پوری طرح سے امریکہ کے کنٹرول میں آ گیا ہے اور اب جو کرے گا وہ امریکہ کرے گا چین کے خلاف یا پاکستان کے خلاف اب سارے اختیارات امریکہ کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو پاکستان اور چین جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور بہت پہلے سے جانتے ہیں پاکستان غافل نہیں ہے ہماری خفیہ ایجنسیاں الحمدللہ بہت پہلے سے چیزوں کو جانچ لیتی ہیں اور اس کے خلاف کام کرنا بھی شروع کر دیتی ہیں تو پاکستان کا جو پلان ہے جو یہ کبھی پورا ہونے نہیں دیں گے لیکن انشاءاللہ یہ پورا ہوگا پاکستان اور چین کا جو بلوک بنانے کا پلان ہے جیسے انہوں نے کوارڈ بنایا ہے پاکستان چین روس ایران اور ترکی یہ ایک بیسک بلوک ہے جو یہ ممالک مل کر بنانا چاہتے ہیں اور یہ بڑا مضبوط بلوک اس لیے ہوگا کیونکہ یہ ایک بیلٹ ہے سارے ممالک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو اج روس نے بازابتہ طور پر اعلان کیا ہے کہ چین اور روس ملٹری الائنز بنانے والے ہیں یہاں سے اس چیز کا آغاز ہونے والا ہے چین لے کے آئے گا پاکستان کو پھر چین لے کے آئے گا ایران کو بھی اور پھر پاکستان اور روس لے کے آئیں گے ترکی کو بھی اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان افغان طالبان اور ملائشیا کو بھی اس بلوک میں لے کے آ جائے اور یہ بڑا مضبوط ترین بلوک ہوگا اس کے علاوہ پاکستان کا جو دوسرا بلوک جس کو چین چاہتا ہے کہ پاکستان یا ترکی اس کو لیڈ کریں وہ ہے مسلمانوں کا بلوک اس میں ستاون ممالک ہیں مضبوط ترین بلوک ہے اور اسلام کے لیے چین چاہتا ہے کہ چین اس کو سپانسر کرے اگر تمام مسلمان ایک ہو جائیں تو امریکہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ امریکہ کی جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں یا چین اور روز کے خلاف ہیں تو بڑی تقتوں کے خلاف ہیں یا اسلام مذہب کے خلاف ہیں تو چین چاہتا ہے کہ وہ بلوک بھی بنے اور وہ بھی انشاءاللہ بنے گا اور یہ چیز جو ہے یہ ہماری اگلی خبر سے بھی ریلیٹڈ ہے اب آتے ہیں آخری خبر پر فرانس کے حوالے سے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا پوری سٹوری آپ کو بتائی تھی کہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیا حالات ہیں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ کل والی ویڈیو ضرور دیکھیں اب اس میں کیا حالات ہیں امران خان نے مزید ٹویٹس کی ہیں امران خان کی ٹویٹس کو اچھالا جا رہا ہے امران خان نے سخت کرٹیسائز کیا ہے فرانس کے صدر کو کہ آپ ایک بڑے لیڈر تھے آپ کے ملک میں یہ حالات پیدا ہوئے تو آپ نے خوبصورتی سے اس کو ہینڈل کرنا تھا تمام مذاہب کو اکٹھا کرنا تھا ایک فرد واحد کی بات تھی وہ عدالتیں فیصلہ کرتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے مذہب کو بیچ میں لانے نہیں دینا چاہیے تھا آپ نے اٹھ کر اسلام کے اوپر اس سب کا الزام لگا دیا پھر ترک صدر نے بھی وہی بات کی جو ہم نے کل کی تھی ہم نے کہا تھا کہ اگر توہین رسالت جو ہے وہ آزادی اظہار رائے ہے تو ترک صدر نے پاگل کہہ دیا فرانس کے صدر کو تو آپ کیوں نہ راز ہو رہے ہیں آپ کے ممالک میں حتی کے عزت پر دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے اس کو آزادی اظہار رائے کیوں نہیں کہا جاتا جب ایک عام انسان کی عزت آپ نہیں اچھال سکتے وہ آپ پہ حتی کے عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے اس کو آپ آزادی اظہار رائے نہیں کہہ سکتے کہ سڑک پہ کھڑا ایک شخص آپ کی بیزتی کر دے آپ کو کچھ بھی کہہ دے تو یہ چیز آپ آزادی اظہار رائے نہیں کہہ سکتے تو اتنی بڑی ہستی جس کو آپ فالو کرتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو برداشت کر لیں کہ آپ ہمارے پیغمبر کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور ہمیں اس سے فرق نہ پڑے اس کے علاوہ آج پاکستان میں قراردادیں بھی پیش ہوئی ہیں شاہ محمود قریشی نے بھی فرانس کے سفیر کو طلب کیا ہے اور ان سے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا فرنچ پراؤڈکٹس کو بائیکارڈ کرنے کی پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان نے فیس بک کے سی ای او مارک سکر برگ کو خط لکھا ہے کہ آپ کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ اگر ہیٹ سپیچ جو ہے وہ allowed نہیں ہے فیس بک پر یہودیوں کے خلاف بولنا allowed نہیں ہے فیس بک پر تو اسلام کے خلاف بولنے پر بھی آپ کو قانون بنانا چاہیے اس طرح سے اسلام کے خلاف ایک دنیا میں ہوا پیدا ہو رہی ہے جو مزید جنگوں کو جنم دے گی انتہا پسند پیدا ہوں گے عیسائیوں کے اندر بھی اور پھر ان کے نفرت آمیز رویے کی وجہ سے مسلمان بھی انتہا پسندی پر مجبور ہوں گے تو آپ کو ایسے قوانین بنانے چاہیے جس سے یہ مسلمانوں کے خلاف جتنا بھی مواد اپلوٹ کیا جاتا ہے اسے روکا جا سکے دوسری طرف فرانس کے صدر تو اڑ گئے انہوں نے عمران خان اور طیب اردگان کو یہی جواب دیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس چیز کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اس چیز کو ہم آزاد یا اظہار رائے کا نام دیں گے ہم اپنے نیریٹیو پر کھڑے رہیں گے لیکن مسلمان دنیا میں صرف دو ہی لیڈر تھے ایک عمران خان اور ایک طیب اردگان اور آج افغان طالبان نے بیان دیا ہے کہ ہم توہین رسالت کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے اور فرانس کے صدر کو چاہیے کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کچھ بولنا چاہتا ہے تو پہلے اسلام کو سٹیڈی کر لے پہلے اسلام کا متعلیہ کر لے پھر اپنے مو سے کچھ نکالے اسلام کے خلاف ہم ایک لفظ نہیں سنیں گے اسلام کے خلاف افغان طالبان کی طرف سے بھی بہت اچھا بیان آیا ہے تو ستاون ممالک ہیں مسلمانوں کے ایک لیڈر بھی نہیں ہے قومیں تو اٹھ کھڑی ہوئی ہیں قطر میں کوئت میں عرب ممالک میں پاکستان میں ایون کے پاکستان میں بھی فرنچ پروڈکس کو بائیکارٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے اور اس چیز سے فرانس کو بڑا جھٹکا لگا ہے جو بڑے اکڑ کے کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے نیریٹیو پہ کھڑے رہیں گے آج فرانس کے ایک منسٹر نے کہا کہ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ اپنی عوام کو سمجھائیں کیونکہ مسلمان لیڈر تو نہیں بول رہے تو یہی شوک کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو عوام کر رہی ہے کھل کے بولنا چاہیے بہرحال انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کے موقف کو سمجھنا چاہیے اس چیز پر پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ کس کی کیا رائے ہے وہ اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتا تو ہمارا سوال پھر وہی ہے کہ طیب اردگان نے فرانس کے صدر کو پاگل کہہ دیا تو یہ اس کی رائے ہے آپ نے اس پر برا کیوں منایا حتی کہ عزت والا جو دعویٰ کرتے ہیں اس قانون کو بھی ختم کر دیا جائے انگلینڈ کے اندر آپ ملکہ برطانیہ کے خلاف بولنے کی بھی اجازت دے دیں صرف مسلمانوں کو آپ اس چیز کا عادی کیسے کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان کبھی بھی اس چیز کا عادی نہیں ہوگا آپ کچھ بھی کر لیں تو تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بھارت جو کچھ بھی کر رہا ہے کشمیر میں پوری دنیا برا منا رہی ہے لیکن بولتی کیوں نہیں ہے کہ بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے ہماری پروڈکٹس کا بائیکارٹ کر دے گی ملائشیا کا بائیکارٹ کیا بھی تھا انہوں نے لیکن ملائشیا کو فرق نہیں پڑا انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی دوسرے ممالک اس لئے نہیں بولتے کہ بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے تو بھارت مسلمانوں سے بڑی منڈی نہیں ہے مسلمان دو عرب سے بھی زیادہ ہیں اگر ایک فرانس کا بائیکارٹ کر دیں تو آپ دیکھیں فرانس کیسے گھٹنوں پہ آتا ہے کیسے مجبور ہوتا ہے ان کو قوانین بنانے پڑیں گے کہ آئندہ ان کے ملک سے ایسی کوئی حرکت نہ ہو ناظرین آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی عوضہ کی یہ میسیجز پہنچتے رہیں